الحمدللہ اللہ تعالیٰ اللہ کا شکر ہے مالک الملک سے اپنی جاتی کو فیق اور مقاطعہ دیتا ہے داپوں اور دوروں درود رضا محمد متفاہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طبعہ مالک الملک لیے محبانی سرمہ سامانی اکرام اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک قرآن مجید میں ہمارے لئے کوئی حضائد آتا کرنایا فرمایا کہ اس کے قضلے وہ خندہ کے سامنے سکتے جا کیسے آپ چکتے ہیں کیا مانتے ہیں عبداللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم برپنا آجنہ کی دنیا ہمتا تھا وفی اللہ راجع کرنا موخیل عبداللہ اس کے ساتھ پاک قرآن ترجمہ اور علماء اکرام اور جتنے پڑھے جسے دور ہیں وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے خندے ہیں وہ اللہ کے کس طرح انہیں علاوہ کرتے ہیں کہ ہمارے اللہ ہمیں دنیا میں بھی اچھاری عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھاری عطا فرما اور ہمیں حضار سے اچھاری اور یہ بات کہ دنیا میں اچھاری کیا ہے اور آخرت میں اچھاری کیا ہے جس کے معاملے کا اچھاری کیا یہ اچھاری ہے عزت دورت بولار حکومت جائدار یہ اچھاری ہے دنیا کی جس کو معنی کا اکھم ہوئے اس کے مطلب کردہ تائر ضرورہ ہے ہے لہو انہمہ حیات کی دنیا ہے اللہ ہے وہ اچھار وزہینہ تر وچکار سے اندار کو وچکار سے اندار کو وچکار سے اندار کو اچھاری کرمہ سے لے تیزے آج والکفار نباک سبو سمع جہینی خطرار بسور سمع جہینی وفی الاشرہ کے عذاب شہین ومعفر کم من الزائی والی خان انہم اللہ دنیا لا یعنی کرتا ہو اللہ تعالی نے کچھ قبر پر اوپر جمع کر دیا ہے اور تو حکم دیا ہے کہ دنیا کیا دیا ہے فرماتا ہے میں یاد دو سمجھ دو اچھے تھی کہ دنیا دوخہ ہے صحیح کئی تماجہ ہے یہ اسے ریز دوسر سے سب تک لینے کے لیے مشروع لنے کے لیے ایک دوخہ بنا ہوا ہے اور شیطان اس میں مسلور رکھتا ہے کوئی مار کی زیادی چاہتا ہے دولار کی زیادی چاہتا ہے کوئی زمین چاہتا ہے کوئی دولت چاہتا ہے تو کیا چاہتا ہے لیکن یہ سب یہ سب دھوکہ ہے اور یہ سب سبول چیز ہے اللہ تو یہ فرماتا ہے یہ کوئی رشتہ ہے کہ جب بارس بسے اور اس سے خید سر سر اشیادا ہو جائے کسام پہ پوچھو کہ میں بڑا آ رہا ہوں گا ہمارے بہت کچھ میرے گا لیکن تو وہی دیر با وہی خید ہے وہ زرد رنشید ہو جائے پھر ریضہ ریضہ ہو جائے اور وہ کسام صحیح درد ہو جائے اور اس کی پاک تو اس کے دنیا رکھانے کیونکہ آرہی اور وہ جو بہت میں جائے گا تو وہ پھر عزاء شریعت میں جتاست ہے جس کے بعض ہو دو جو دنیا تو سمر Jenna ہے اور عقیقی قدر چھو آ помог ان کے لئے ہے کہ محفر کا مردان من اللہ ان کے لئے معافی بھی ہے پسیس بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے ہمارا حیات ہے دنیا لاحقا ہمارا حیات ہے دنیا ہمارا حطان ہے دنیا لاحقا دنیا جو ہے یہ صرف دھوکا ہے اور یہ بے حقیقت ہے یہ کوئی چیز ہے تو ساملیہ دارا پھر کیا اچھائی ہے جس کو مانے کا حکم آبی دنیا میں بھی آندا میں اچھائیتا کرنا اور آخرت ہمیں اچھائیتا تو کونسی اچھائی ہے وہ وہ اچھائی ہے جو جب نبی باستر روک کے حرانی مان اور نبی باستر روک نے کیا مانا غور سے درہ دھوڑو اور غور کی رائی ہے جب رائی ختم ہوگی تو نبی اکباس اچھائیتا ہمارے سے اللہ اچھائیتا نبی اکباس اللہ اچھائیتا ہمارے سے اور اسی اچھائیتا دور سے آواز آئی کہ خدا کی قسم میں اپنی مناب کو سوچ گیا یہ اچھائیتا ہے کونسی مناب تھی بطن یا خلاق کئی رسیدار کے سب کچھ کیا آہت جانی چلے گی یہ بطن چھائیتا ہے نہیں نہیں مناب یہ چھائیتا ہے اللہ کے حسول کے قدموں نے آہت ہوئے اللہ کے حسول کی خلابی میں سے تبیئیتا ہے یہ سب سے بہت دورت ہے یہ بہت نیچ ہے نبی اکان صلی اللہ اچھائیتا ہے کہ آن کا وراعت ہمارا آخری سانس لے رہا ہے نبی اکان صلی اللہ خود تشریف لے حضرت مہارہ کے سرانے کے خدا ہو رہے کیچا کہ مہارہ تکہری آخری خواہش کا ہے تو حضرت مہارہ کا دسل نبی اکان صلی اللہ اچھائیتا ہے بہت زلوہ اچھائیتا ہے یعنی آخری بہت دیئی خواہش یہ ہے کہ نبی اکان صلی اللہ اچھائیتا ہے انکاری سے قدموں نے زیادی میں ساری زندگی بھوٹ ہیں یہ حضرت تعالیٰ بولتا ہے یہ یہ آپ کی حضرت خبدال ر Guanہ و آہ دومیوں نے قبضے میں آرہے بادشاہ علیٰہ انما 줄گاہ genommen یا ساعج یقوی قویٰیا بہن engraفت سورت آنے سا تو بادشاہ علیٰہ انما ہے گا میرا چاہتا ہوں کہ اس دین کو چھوٹے میں اپنے بیٹی کی شادی بھی تمہارے ساتھ کرا دوں گا آج یہ خودوں کی تو بھولے گا تو بہت خوبصوں کو تمہارنے کا دہلی کا تو تمہیں کہا ابودی حاضر کتے خودہ مجھول ہے اگر ساری اپنے کی دے ساری خوبصوں کو اپنے شادی پر آرے تو میں حضور کی طرح کی خود تو کل تو دارا ہی کو آنے یہ قرموں کے قدرین یہاں ہوگا ہے سوڑو سمجھو اور اس پر عمل کرو تاکہ تمہاری چندگی بن جائے خوبصوں کو بھولی کیا تو پھر تو اچھا کے کار کے کڑال ہوتے ہیں اس میں تیز بہتا ہے جو حضرت عبداللہ کے ساتھ آدمی تھی ہوں کو بھولے آؤ تو پھر عبداللہ کیا تمہاراں کیا تو دیکھو پہ تمہارے ساتھ اپنے کیا ہاتھ جاتے ہیں ایک درو سے خوبصوں کو بھولے دردہ عبداللہ ان کی ہڑیاں اور گھوٹ الگ الگ کہا تو بھولی بھولی ہے آپ مانو گئی یا نہیں مانو کبھولے کارے وہ نے کہا کہ میں آپ کو اپنی خیصلہ ہے کہا بے آؤں آپ تو ہم دوسرے آگے جانے کے لئے تو روئے روئے باتشاہ کچھ کو کہ بنا اچھا ہوں آپ تو سمجھ گیا ہونا آپ درکے ہو وہ نے کہا کہ میں یہ باتشاہ تو سمجھے گا میں اس لئے نہیں رہا کہ میں آپ مر جاؤں گا میں اس لئے رویا ہوں میں نے اندر سے کہا کہا تو نے مجھے ایک جان کی جو تیرے آسان میں مقربان کر رہا کار اس میں ہی کئی جانے ہوتی جیتے میرے جسم میں باہر ہیں اکنی باہر ہے تیرے راستے میں قربان کر رہا حضرت عبوکر صدیم تذنیر اللہ تعالیٰ آنہم جب اسلام دائے تو آج جب آپ چاریس ہزار شیطن مقربان کرنیر طریقے ساتھ آج سب اندر سے راستے میں خاصتے لیا نبی باہر خلال جب جب مدینہ میں جنگ سب اندر کا بہتا ہے تو نبی باہر خلال جس کے پاس جو کچھ ہے نہ ہوتا 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 ہے جس کے پاس جو مفیق سب جو ہوتا 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 ہے اور وہ پپڑے غلام کو دیئے کہ اشتہ سے بھٹیا یہ مال ایرابینہ کا جنگ مال ہے اور پھر بھولی لپے کی اوپر بھی اور نیچے بھی اور بہری بھی کھانی سے سکھیں چھوٹا ہوتا ہے اُدھر میں اعدل ہوئی نبی پاہ سامنہ دیکھا کہ حضرت جب رہیل علیہ سب آنہ بھولی پہنی ہوئی ہے اوپر بھی نیچے بھی اور بہری بھی کھانی سے سکھیں نبی پاہ سامنہ دیکھا ہے بھولی آئی کیا دباس دیکھا ہے تو اس کی یا رسول اللہ آج کو ساتھین میں جتنے ہیں سب نے بھی دباس پہنا چاہے ہیں ادھر میں اروپر میں یہ دباس پہنا ہے اس نے بھی دباس پہنا چاہے ہیں یہ بھی دباس پہنا چاہے ہیں یہ ادھر کے راستے میں سب چھوٹ قربان کہا دینا اور ادھروں کا سچا غلام بن جانا چاہے ہیں یہ اچھا ہی ہے امیتی اور آخرت کی بھی وہ اچھا ہی نہیں ہے جس کو دو سمجھے ہیں وہ نہیں سمجھے ہیں دو سارے سمجھے ہیں دو در ادھر قرار جان مار یہ تو سب اللہ سے طور کرنے والی چیزیں ہیں یہ تو سب دھوکہ ہے اس دھوکے پہ رہے ہیں کہ نسان اپنی آپ کو فرار کر کے اپنی آپ کو فرار کر کے چل رہا ہے یہ دنگیوں کو فری ہی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بار اشیدے کے مدینے شیف ایک بدو ملا تو اسے آپ کی بہت سے دو جب واپس تشیبی لانے لگیں تو بدو کو کہا مدینے شیف کبھی مدینے شیف آنا ہو تو ہم بھی خدمت کرمو کردے وہ بدو ملا تو جی شیف تو مجھے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے بہت اچھے کھانے جاتا کوئی خوب خلاف آتھ فرمایا کہ اور تو کیا دو ہوت ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک صورت اینجھ صورت اون کو اپنی کی سمجھے جاتا تو نبی ایک صورت اون کو سمجھے فرمایا صورت اون کو سمجھے فرمایا صورت اون کو دیا گیا تو آرور نے فرمایا کہ پاک صورت اون کو مجھے مجھے